ہم لوگ کئی بار ایک گیم کھیلتے ہیں میوزیکل چیئر میوزیکل چیئر کھیلتے ہیں اب آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ میں کلپنا کریے کہ میوزیکل چیئر میں چیئرز رکھنے کے بجائے وہاں پر وہ چھوٹی والی موڈی رکھئے یا تپائی جس کو بولتے ہیں جس میں تین ٹانگ ہوتی ہے وہ تین ٹانگ والی کرسیاں یا سٹول جو ہے وہ سارے کے سارے رکھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کھیل رہے ہیں لیکن اس میں ایک مسئبت اور بھی ہے کہ اس تپائی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے کسی کی لیفٹ ٹانگ کسی کی رائٹ ٹانگ کسی کی پیچھے والی ٹانگ آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ یدی ہم اس پر میوزیکل چیئر کھیلیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا تھوڑے دیر میں ہم سبھی ہم لوگ دوڑ بھاگ کے اس پر بیٹھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی تیسری ٹانگ تو ٹوٹی ہوئی ہے اس لیے وہ لڑکھڑا کے ہم گر جائیں گے اس تپائی کے ایگزامپل کو آپ یاد رکھئے کہ ایک تپائی ایسی جس پر ہم بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن اس کی تین ٹانگیں ہیں یدی ایک بھی ٹانگ اس کی کمزور ہے تو ہم اس پر بیٹھ نہیں سکتے زیادہ دیر ڈس بیلنس ہو جائیں گے اور گر جائیں گے اور اس کے اوپر سے کوئی آدمی ایسا بھی کھڑا ہو جو آپ کو دھکا دے کے گرانا ہی چاہتا ہو تب تو بڑی مشکل ہو جائے گی پھر تو بیٹھنا بہت مشکل ہے تو پہلا پترس پانچ کا آٹھ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے کہ سچیت ہو اور جاگتے رہو کیونکہ تمہارا ویرودھی شیطان گرجنے والے سنگھ کے سمان اس خوج میں رہتا ہے کہ کس کو فار کھائے ہماری اس تپائی پر بیٹھنے کی جو کوشش چالو ہے اس کے اندر ایک ہے جو دھکا دینے کے لیے کھڑا ہے کہ ہم کو کسی پرکار سے گرا بھی دے یہاں پر لکھا ہے کہ گرجنے والے سنگھ کے سمان شیطان اس خوج میں رہتا ہے اور وہ عوشواسیوں کو گرانے کی خوج میں نہیں ہیں جو پرمیشور سے رشتہ نہیں رکھتے ان کے ساتھ میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو آدمی پہلے سی اندکار میں ہیں اس کو اندکار سے نکال کے دوسرے اندکار میں لے جانے کا شیطان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لیکن آپ اور میں جنہوں نے جیویت پرمیشور کے ساتھ میں سممند بنایا ہے ہم بشواسیوں کو گرانے کا اس کا ہر سمیں ایک پریاس رہتا ہے اس لیے اپنے آتمک جیون کی تین ٹانگوں کے وشہ میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ تین ٹانگیں کون سی ہوں گی اس کو میں نام لے لیتا ہوں اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے پہلی جو ٹانگ ہے وہ ہے آتما کی روٹی ایک آتمک جیون کو بیلنسٹ آتمک جیون جیون کو جینے کے لیے آتما کی روٹی بہت زیادہ ضروری ہے دوسری چیز وہ ہے پاپوں کے پرتی ہمیں سجگ رہنے کی ضرورت ہے کہ آتمک جیون میں پاپ جو ہے ایک دیمک کے سمان ہے اور ہمارے آتمک جیون کو چاٹ کر اور اس ٹانگ کو خراب کر دے گا اور پھر ہم لڑکھڑا کر گر سکتے ہیں تو پہلی چیز آتما کی روٹی پرمیشور کا وچن دوسری ٹانگ اس کی وہ ہے اپنے پاپوں کے پرتی سجگ رہنا اور تیسرا ہے جوتی کی سنتان ہے تو جوتی کی سنتان کے سمان جیون بیتانا ہے ان تینوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سا ہم سیکھنے کا پریاس کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ جو آتمک جیون کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے فود آف دہ سپیرٹ پہلا پترس دوسرا آدھیا ہے اس کا دوسرا اور تیسرا وچن جب ہم پڑھتے ہیں تیسرا وچن بڑا کلیرلی بتاتا ہے کہ یہ بڑے سپیسیفک لوگوں کے لیے یہ وچن لکھا گیا ہے یہ ہر ایک ویکتی کے لیے وچن نہیں ہے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن سے پرمیشور یہ بات کہنا چاہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے پرمیشور کی کرپا کا سواد چکھ لیا ہے یعنی کی پرمیشور کے پریم کو جس نے چکھ لیا ہے یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے آپ کے اور میری بات ہو رہی ہے جنہوں نے جیوتے پرمیشور کے ساتھ میں رشتہ بنا لیا ہے جن کو معلوم ہے کہ سنسار کا رچنے والا ایک ہی پرمیشور ہے ان لوگوں کو پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ نئے جن میں ہوئے بچوں کے سمان نرمل آتمک دودھ کی لالسہ کرو اسی وچن سے جوڑ کر ایک اور وچن آپ میرے ساتھ میں پڑھئے عبرانیوں کی کتاب پانچ وادیہ اور اس کے تیرہ چوہدہ وچن کو پڑھئے تو پہلے تو کہہ رہا تھا کہ آتمک دودھ کی لالسہ کرو لیکن اب کہہ رہا ہے کہ دودھ تو بچوں کے لیے ہوتا ہے اور یہ بات سچ بھی ہے آپ اور میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ سنسار کے اندر جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے وہ کہہ بھی نہیں پاتا ہے پرانتو جب وہ روتا ہے تو اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے اس کو دودھ کی ضرورت ہے اور وہ دودھ پیتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد میں سو جاتا ہے کھا پی گئے پھر تھوڑی دیر بعد میں ممہ جب کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو آواز آتی ہے تم ماں سمجھ جاتی ہے پھر سے بھوک لگ گیا ہے لیکن اب آپ سوچئے کہ یہ تو تھا چھ مہینے کا بچہ لیکن اب چھ سال کا ہو گیا اس کے بعد میں بھی کرتا ہے اس کے بعد میں سولہ سال کا ہو گیا پھر بھی کرتا ہے یعنی سولہ سال کا بچہ بھی بول نہیں سکتا ہے شریر تو بڑا ہو گیا دیکھنے میں تو وہ اب جوان ہٹھا ہٹھا لڑکا دکھنے لگ گیا پر انتو موں سے بولتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ سوابہاوک بات ہے یہ سوابہاوک بات نہیں ہے جیسے جیسے ہم شریر میں بڑھتے جاتے ہیں ہم اپیکشہ کرتے ہیں کہ بچے کی مانسک وکاس بھی ہو اس کا بودھک وکاس بھی ہو اور اس پرکار سے جس پرکار سے ایک سولہ سال کے بچے کو بولنا چاہیے ہم نئے وشواسی ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو وچن جو ہے وہ ایک دودھ کے سمان ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سمجھ میں نہ آئے ہو سکتا ہم اس کی کم کم قوانٹیٹی لیں چھوٹے بچے کو چھوٹی بوٹل میں دودھ دیتے ہیں لیکن اب میرے جیسے پیتالیس سال کے آدمی کو بھی تھوٹے دیر بعد میں وائف بوٹل لاکے دے دے لو تمہارے کو بھوک لے دودھو پیلو تب پھر بات نہیں بنے گی کیونکہ پیتالیس سال کے آدمی کو دودھو کی ضرورت نہیں ہے بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر ہم نے جو وچن پڑا اس میں لکھا ہے کہ دودھ پینے والے بچوں کو تو دھارمکتہ کے وچن پرمیشور کے وچن کی پہچان نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھالک ہے لیکن لکھا ہے ان سیانوں کے لیے ہے جیسے جیسے ہم بڑے ہو گئے ہیں ہمیں ان کی آوش شکتہ پڑتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شروعات میں ہم چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں سیکھتے رہتے ہیں لیکن جیسے جیسے ہم وشواس میں بڑھتے ہیں ہمارے اندر وچن کی گہرائی آنا چاہیے ہماری آتما میں پرمیشور کا وچن آنا چاہیے وہ وچن ہمارے وشواس کو بڑھاتا جائے گا رومیوں 10 کے سطرہ میں لکھا ہے کہ وشواس سننے سے اور سننا مسیح کے وچن سے پرمیشور کا وچن بہت ضروری ہے میں کئی بار بہت سارے وشواسیوں کو دیکھتا ہوں وہ بولتے ہیں پرمیشور کا وچن کہتا ہے تم رات کو شما کرو صبح میں تمہارے پاپ شما کر دوں سننے میں بڑی اچھی بات لگتی ہے لیکن میں پوچھتا ہوں بھئی ہے کہاں لکھا ہے میں کوئی ریفرنس بتاؤ میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے پھر بولتے لکھا ہے میں نے کہاں لکھا ہے نہیں لکھا ہے کیونکہ پرمیشور کہتا ہے تم اپنے اپرادیوں کو شما کرو تو میں بھی تمہارے اپراد شما کروں گا پراتھ نہ کرنا سکھا ہے کہ جیسے ہم نے اپنے اپرادیوں کو شما کر دیا ویسے ہمارے بھی اپراد شما کر دے لیکن پرمیشور کا وچن یہ نہیں کہتا ہے کہ رات کو تم کرو اور صبح میں کروں گا اگر رات میں پربو کا بلاوہ آ گیا تو پھر پربو تو ویٹ کرتے رہے جائیں گے صبح میں معاف کرنے والا تھا اس کو اس کو میں نے رات میں بلا لیا اب کیا ہوگا پرمیشور کا وچن بڑا صاف ہے کہ پرمیشور وشواسی ہوگی اور دھرمی پرمیشور ہے کہ رات کے کسی بھی پہر میں دن کے کسی بھی پہر میں اپنے پاپوں کے شما مانگیں گے تو پرمیشور اسی گھڑک شما کرے گا لیکن وچن کی کمی کے قارن ہم سنی سنائی باتوں کو کئی بار بولتے ہیں ایک آتمک جیون کو بیلنس رکھنے کے لیے پرمیشور کا وچن بم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک وچن لکھا ہوا ہے بائبل کا وچن کیا کہتا ہے کہ چھوٹی لو مڈیوں کو پکڑ لیں جن کے پاس میں کھیت ہوتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی گرامین علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر آپ کبھی اپنے گاؤں میں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں کانٹوں کی بار لگا دیتے ہیں تاکہ سانڈ نہ گھج جائے تاکہ گائیں نہ گھج جائے بیل نہ گھج جائے ہماری کھیتی کو خراب نہ کر دے پرنتو ان تاروں کے بیچ میں آدھا فٹ ایک فٹ کی دوری ہوتی ہے اس کے اندر سے چوہے کو گھسنے سے نہیں روک سکتے اس میں چھوٹی لو مڈی کو گھسنے سے نہیں روک سکتے یہ چھوٹی لو مڈی کیا ہے یہ چھوٹی لو مڈی یہ پاپ ہے چھوٹے اور بڑے پرمیشور کا وچن کہیں پر بھی differentiate نہیں کرتا ہے کہ کوئی پاپ تو چھوٹا ہے اور کوئی پاپ بڑا ہے دوسرا قرنتیوں اس کا ساتھوے ادھیائے کا پہلا وچن شریر کی ملنطہ اور آتما کی ملنطہ شریر کی ملنطہ مطلب شریر سے جڑے ہوئے جو بہت سارے پاپ ہو سکتے ہیں جو gross sins ہیں جو شریر سے جڑے ہوئے ہیں جیسے میں نے کہا ویابیچار ایڈلٹری مرڈر یہ اس طرح کی جو ہیں یہ شریر سے جڑے ہوئے پاپ ہیں لیکن آتما سے جڑے ہوئے پاپ کون سے ہیں یہ بہت سارے unnoticed sins ہیں جو چھوٹی لومڑیاں ہیں unnoticed جو ہمارے لئے بڑی normal سی بات ہے جس کو میں نے تین کٹیگری میں بولا ہے پہلی کٹیگری ہے جو پاپ ہمارے صرف وچاروں میں ہیں داؤد اس پرکار سے پراتھ نہ کرتا ہے کہ میرے من کے وچاروں کو شد کر کیونکہ وہ اس بات کا مہتو سمجھتا ہے کہ من کے وچار ہمیں دوشت کر سکتے ہیں دوسری بات بجن سہیتہ 141 کے تین میں اور 120 میں داؤد پھر سے اس پرکار سے لکھتا ہے کہ میرے ہونٹوں کے جو شبد ہیں ان کو شد کر ان کی رکشہ کر اس پرکار سے وہ پرمیشور سے پراتھ نہ کرتا ہے وہ اس بات کے مہتو کو سمجھتا ہے کہ ہمارے موں سے کون سے شبد نکلتے ہیں چھوٹی چھوٹی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو unnoticed چلی جاتی ہیں وچاروں میں جو پاپ ہیں ہمارے شبدوں میں جو پاپ ہیں اور تیسرے ہیں وہ جو ہمارے behavioral sins ہیں یعنی کہ ہمارے سوابھاؤں میں جو پاپ ہیں سارے پاپوں کی جڑ کہاں پر ہے جو آدمی اپنے من میں کرود پالتا ہے جو کسی کی بات سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کے پران لینے تک بھی وہ اس مطلب امادہ ہو جاتا ہے تب جا کے وہ شریر سے اپنے ہاتھوں سے پاپ کرتا ہے یعنی کہ من کے پاپ من کے اندر جو اتپن ہوئے یہ جو چھوٹی لو مڑیوں کا solution ہے دوسرا قرنطیوں دس کے اور پانچوے وچن میں کیا کہ جتنے بھی وچار پرمیشور کی پہچان جو ہماری ہے پرمیشور کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے جو پرمیشور کی پوترتہ کو ہم نے اوڑھ لیا ہے اس کے ویرود میں اٹھتے ہیں تو ترنت اس وچار کو قیدی کر کے اور پرمیشور کے سمکھ لانا کہنے کا مطلب کیا کرنا پرارتھنا کرنا گصہ آ رہا ہے کسی پر اس نے میرے پیسے نہیں لوٹا ہے میری ضرورت ہے وہ لے کے بیٹا ہوا ہے وہ عیش کر رہا ہے وہ میرے کو دے نہیں رہا ہے اس کے پاس میں زیادہ آ رہے ہیں بائبل کیا کہے گی بائبل کہتی ہے اپنے دشمنوں کے لئے بھی پرارتھنا کرو تو اس بھائی کے لئے پرارتھنا کر دو تاکہ کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے اور پرمیشور اس کے من میں اس پرکار سے ڈال دے کہ وہ آپ کا پیسہ آپ کو واپس لوٹا دے یہ تو ایک مسیح بیقتی کا طریقہ ہو سکتا ہے تو جو کروڈ کا ویچار اٹھ رہا ہے پہلے تو اپنے لئے ہی پرارتھنا کر لو کہ پرمیشور میں اس بیقتی کے لئے کروڈ کر کے اور آپ کی درشتی میں پاپ نہ کر بیٹھوں کوئی بھی پاپ ہو وہ پہلے ہمارے من میں اتپن ہوگا میرے بھائی اور بہنوں دوسری جو تپائی کی جو ٹانگ ہے جس سے ہمارا آتمک جیون بیلنس رہے گا وہ ہے ان چھوٹی لوگ مڑیوں پہ نظر رکھنا تیسری بات روشنی کی سنتان ہے جیوتی کی سنتان ہے جیوتی کے سمان جیون جینا ہے میں سوچتا ہوں کہ ہمارا جیون اندکار کے کاموں کا جیون نہیں ہونا چیئے ہمارے ساتھ میں ییشو مسیح کا نام جڑ گیا ہے اس لئے مطی کی کتاب اس کے پانچ ادھیائے سولہ وچن میں کیا لکھا ہے کہ ہمارے اچھے کاموں کو ہمارے اچھے سوہ بھاؤ کو دیکھ کر وہ لوگ جو پرمیشور کو نہیں بھی جانتے وہ اس پرمیشور کی مہمہ کریں وہ پربو کے نزدیک آئیں یہ آخری جو ٹانگ ہے اس میں ہمیں سنسار کے لیے پراتھنا کرنا ہمیں اپنے بھارت دیش کے لیے پراتھنا کرنا ہمیں اپنے شہر کے لیے پراتھنا کرنا ہمیں اپنے گاؤں کے لیے پراتھنا کرنا اپنے پریوار جنوں کے لیے پراتھنا کرنا تاکہ ہر ایک جن جو سچائی سے دور ہے وہ سچائی کے نزدیک آ جائے دوسری بات اپنے ویکتیگت جیون سے اپنے سوہ بھاؤ سے اور اپنے چرطر سے اور تیسری بات ہم سب کو اپنے جیون کے بارے میں دوسروں کو بتانا چاہیے سنسار کے اندر سبھی لوگوں کو اس پرمیشور کے پریم کے بارے میں بتانا یہ آپ کی اور میری آتمک ذمہ داری ہے یادی ہم اس کام کو بھی کرتے ہیں تو یہ ہمارے آتمک جیون کی وہ تیسری ٹانگ ہے اور یہ تپائی بیلنس ہو جائے گی یادی پربو کے وچن کو پڑھیں گے یادی اپنے جیون میں چھوٹے چھوٹے پاپوں کے پرتی سجگ رہیں گے یادی پاپ ہو جائے تو ترنچ ہمیں مانگ کے اپنے سنگتی پربو کے ساتھ ٹھیک کریں گے اور تیسرا روشنی کی سنتان جوتی کی سنتان کے سمان جیون جیئے گے تو پربو کو ہمارے جیون سے مہمہ ملے گی اور ہمارا آتمک جیون بلکل بیلنس رہے گا بولیش و مسیح کی جائے پربو آپ سب کو بہت آشیش دیں